سوال پوچھا تھا کہ کیا پلواما حملے میں پاکستان کا ہاتھ ہے ابو حاصم عزمی نے کہا جانچ کرا لو امران خان کو بھی ثبوت چاہیئے پلواما حملے میں پاکستانی ہاتھ کی اور یہاں کے لوگوں کو بھی ثبوت چاہیئے جانچ کرا لیجیئے کہ پاکستان کا ہاتھ ہے یا نہیں ثبوت چاہیئے ان کو ڈاکٹر ایزوان عشام جی آمن بھائی جہنڈ جہنڈ وندے ماترم آمن بھائی دیکھئے جب بھی پاکستان واد الگاؤ واد آتم واد کا ذکر آئے گا تو مجھے افسوس ہے کہ ہمارا جو دیش ہے یہ آؤٹ آف آلائنمنٹ ہو جاتا ہے جیسے گاڑی جب آؤٹ آف آلائنمنٹ ہو جاتی ہے اس کا ایوریج بھر جاتا ہے ٹائر گزنے لگتے ہیں گاڑی بھاری چلتی ہے ویسے ہی جب ایسے یہ تین مدیس دیش کے سامنے آتے ہیں تو میرا دیش آؤٹ آف آلائنمنٹ ہو جاتا ہے اپنے اپنے سوات کے چلتے چاہے وہ نیتا ہوں چاہے راجنیتک دل ہوں چاہے بہت سے پترکار ہوں چاہے ابھی نیتا ہوں چاہے بہت سے کرکٹر ہوں جو اس دیش کا سمپن ورگ ہے سمپن ورگ وہ آؤٹ آف آلائنمنٹ ہو جاتا ہے میرا ساتھ دن کا یہ ادھیان ہے اور جو دیش کا میڈل کلاس ہے کارگل سے لے کر چھپیس گیارہ سے لے کر پھولوانا تک جو دیش کا میڈل کلاس ہے جو رات کو کینڈل ماج نکالنا ہے جھنڈے لے کے جا رہا ہے وندے ماترم کہہ رہا ہے چلا رہا ہے وہ ایک ایک آلائنمنٹ میں ہے باقی یہ جو دیش کے اوپر بیٹھے لوگ ہیں یہ پاکستان کے پٹو یہ الگاوہت کے پٹو یہ آتنگوہت کے پٹو یہ آؤٹ آف آلائنمنٹ ہو جاتے ہیں اور جو میرے کانگریس کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ انپور تھا آپ نے ایر لیفٹ کیوں نہیں کیا انہیں کوئی پیار نہیں ہے سی آرزی ایسے نہ یہ تو نریند موڈی کو چھٹکی لے رہے ہیں اور جو لوگ آج دیش میں کہہ رہے ہیں کہ آکرمنٹ کر دو آکرمنٹ کر دو انہیں پاکستان سے کوئی نفرت نہیں ہے آمن کوئی یہ یہ چاہتے ہیں کہ آکرمنٹ ہو اور سو دو سو پانچ سو اور ہمارے ہمارے یوتہ ہلاک ہو جائیں کہ یہ جنتا کے بیچ میں جائے اور یہ کہیں کہ فوج تیار نہیں تھی اور نریند موڈی نے چڑھاو کے چلتے جن چھیڑ دی ان لوگوں کو دیش سے پیار نہیں ہے یہ میں پوری ذمہ داری سے بولنا ہوں اس طرح تک ہم شاہر میں سوچ بھی نہیں سکتا سر مطلب کے کے سنہ موڈی ویروت میں پاک پرستی نا کے کے سنہ میں آپ کے پاس آؤ